موسیقی نمسکار میں ہوں سمدیب چورج اے بی پی نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا خاص شو سیدھا سوال سوال وہ نہیں جو ست سے بھاگے سوال وہ جو آپ کو رکھے آگے اور آج میں غریب کی غریبی کی اور غریبی پر سیاست کی پیش بندی کی بات کرنے والا ہوں بچپن میں ہمیں پڑھایا گیا انڈیا ہے رچ کنٹری بٹ ایک انہابیٹنٹس آب پور یعنی بھارت ایک امیر دیش ہے سادن سمپن دیش ہے لیکن یہاں کے باشندے یہاں کے لوگ غریب ہیں یہ انیس سو سیتالیس کی بات کی جاتی تھی آج ہم امرت کال میں جی رہے ہیں دیش امیر ہے دعوے جو کیے جا رہے ہیں اور جو آنکڑے سامنے آ رہے ہیں وہ اس بات کی تصدیق بھی کرتے ہیں اب ہم دنیا کی پانچویں سب سے بڑی ارث ویوستہ بن چکے ہیں اور پردان منتری موڈی تال ٹھوک رہے ہیں کہ تیسری ٹرم اور دے دو تیسری ٹرم میں ہم تیسری سب سے بڑی ارث ویوستہ بن جائیں گے یہ موڈی کی گارنٹی ہے جو وکاسدر ہے ہماری جی ڈی پی ہے وہ دنیا میں سب سے تیزی کی رفتار سے آگے بڑھتی دکھ رہی ہے تو آپ کہیں گے پھر گریبی کی بات کیوں ہو رہی ہے اس کا جو دوسرا پہلو ہے کیا لوگ اب بھی غریب ہیں باشندے غریب دیش امیر اور یہ سوال کیوں کیونکہ پیش بندی کی جا رہی ہے چوبیس کے چناب اب سر پر ہیں اور دو دن پہلے مدھی پردیش کے ان دور میں گریہ منتری امید چاہ نے تال ٹھوکی کہا کہ پردان منتری موڈی غریبوں کے مسیحہ ہیں جی ہاں غریبوں کے مسیحہ ایک سو چالیس کروڑ کے اس دیش میں وہ سب کی پرواہ کرتے ہیں اور سرکار جو جن کلیانکاری نیتیاں چلا رہی ہے وہ اسے ثبوت کے طور پر پیش کرنے کی بھرپور کوشش بھی کرتی ہے کہ اکیاسی کروڑ دس لاکھ لوگوں کو پانچ کلو آناز دیا جا رہا ہے اب اکیاسی کروڑ دس لاکھ لوگوں کو پانچ کلو آناز نہ ملے کیا وہ بھرپیٹ یا بھوکو پیٹ سونے پر مجبور ہو جائیں گے یہ اس سکے کا دوسرا پہلو ہے جبکہ سرکار ہمیں یہ گناتی نہیں تھکتی ہے اور سچائی بھی ہے پردان منطری آواز یوجنا چار کروڑ بارہ لاکھ گھر بنا دیئے گئے ہیں سو چالے گیارہ کروڑ بائیس لاکھ نو کروڑ اٹھاون لاکھ لوگوں کو الپی جی کنیکشن دیا گیا ہے مفت میں پردان منطری اجولہ یوجنا کے تحت آیوشمان بھارت کارڈ چوبیس کروڑ اکتیس لاکھ لوگوں کو دیا گیا ہے گیارہ کروڑ کسانوں کو کسان سممان ندی دی جاتی ہے ہر سال چھ ہزار ہر چار مہینے میں دو ہزار تو بی جے پی پچھلے نو سالوں میں ایک لا بھارتی ورگ بھی بنانے میں کامیاب رہی ہے اس میں بھی کوئی شک و شبہ نہیں ہے لیکن ادھر اب کانگریس اپنی تصویر پیش کر رہی ہے ایک اور نیرٹیو بنا رہی ہے راہل گاندی آج ڈلی کے آزاد پور منڈی میں پائے گئے جو سبزی بیچنے والے ہیں جو عام لوگ ہیں ان سے ملتے ہوئے دکھائی دیئے جیسا وہ پہلے بھی کر چکے ہیں بھارت جوڑو یاترہ کے بعد وہ کبھی ٹرک میں پائے گئے کبھی موٹر سائیکل پر پائے گئے کبھی بس میں بیٹھ گئے کبھی ٹریکٹر چلاتے دکھے ہریانہ کے سونی پت میں کانگریس اب یہ کہتی دکھائی دے رہی ہے کہ کانگریس کا ہاتھ غریب کے ساتھ ویسے دوہزار نو سے پہلے یہ کانگریس کا نعرہ بھی تھا کانگریس کا ہاتھ غریب کے ساتھ بعد میں غریب کے جگہ آم آدمی جوڑ دیا گیا اور کانگریس کہہ رہی ہے راہل گاندی یہ آروپ لگا رہے ہیں کہ دیش میں کلونی کیپٹلزم اتنی حاوی ہے کہ امیر اور امیر ہو رہا ہے غریب اور غریب ہو رہا ہے وی شیپٹ ریکاوری نہیں ہوئی ہے کرونا کال کے بعد سنکٹ سنکرمن آفت آپات کال کے بعد جو ریکاوری ہوئی اس میں امیر اور امیر ہو گیا ایک سو دو کی جو تعداد تھی خرب پتیوں کی دیش میں اب وہ بڑھ کر ایک سو چھیاست ہو گئی ہے جبکہ غریب اور غریب ہوتا جا رہا ہے لوگوں کے پاس روزگار تک نہیں ہے انیس کروڑ لوگ تو اب روزگار دھوننا بھی بند کر چکے ہیں اور یہ عروب صرف وپکش یا کانگریس نہیں لگا رہی ہے راشوی سوہم سے وقت سنکھ کے سر کارواہ دتہ ترے ہوس بولے وہ کیا بولے تھے اکٹوبر میں دوہزار بائیس میں کہ ایک فیزدی جنسنکھہ کے پاس دیش کی کل بائیس فیزدی آئے جا رہی ہے دس فیزدی جنسنکھہ دیش کی کل کمائی کا ستاون فیزدی حصہ اپنی جیب میں ڈال لیتی ہے جبکہ بوٹم ففٹی پسنٹ جو ہیں جو نچلے پچاس فیزدی ہماری آبادی ہے اس کے پلے ہاتھ صرف تیرہ فیزدی کمائی لگتی ہے تو کیا یہ اپنے آپ میں ایک چنتہ کا سبب ہے یا غریبی پر دراصل راجنیتی ہو رہی ہے ہر راجنیتک دل کا سوار تھے اس میں غریب کو غریب بنائے رکھئے چناو آئے تھوڑی سی ریوڑیاں بات دیجئے غریب غریب رہے گا تو ہمارا ایک پکہ ووٹ بینک بن جائے گا اور یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں انیس سو اکھتر میں اندرہ گاندھی نے نعرہ بلند کیا تھا غریبی ہٹاؤ غریبی نہیں ہٹ پائی تھی بلکہ اندرہ گاندھی کی نیتیوں کو لے کر ایک سمپون کرانتی کا اندولن شروع کر دیا تھا جائے پرکاش نارائن نے اب انہی کو جو نام دیا گیا تھا جن نائک وہ نام کانگریس بھی راہل گاندھی کے ساتھ چسپا کرتی دکھائی دے رہی ہے آج جو ٹویٹ کیا ہے کانگریس نے وہ کہتی ہے جن نائک راہل گاندھی جی آج دلی کی آزاد پر منڈی میں سبزی اور پھل وکریتاؤں سے ملے ان کی سمسیاؤں کو جانا اور سمجھا اور ابھی چناؤ آئیں گے تو غریبوں کی جھوپڑیوں میں کھانا کھاتے ہوئے نیتا عام سا ایک درش ہے آپ کو دکھنے والا ہے اب یہاں پر ایک دلچسپ بات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں غریبوں پر اتنی راجنیتی ہوتی ہے آپ کو جان کر یہ تجب ہوگا کہ آج کی تاریخ میں دیش میں غریبی کو ناپنے کا کوئی صحیح مائنے میں پیمانہ ہی نہیں ہے دوہزار گیارہ بارہ میں تنڈلکر کمیٹی نے ایک پیمانہ تیہ کیا تھا کہ بھئی جو گرامین علاقوں میں آٹھ سو سولہ روپے کمارے ہیں اور شہری علاقوں میں مہینے میں ایک ہزار روپے کمارے ہیں اس سے اوپر والے غریب نہیں ہیں اس سے نیچے والے غریب ہیں اور ہمارے دیش میں آپ کتنا خرچ کرتے ہیں کنزیومر ایکسپینڈیچر اسی کی بنا پر یہ تیہ کیا جاتا تھا کہ دیش میں کتنے غریب ہیں دوہزار سترہ اٹھارہ میں یہ سہوے کیا گیا لیکن جانکار یہ بتاتے ہیں کہ آنکڑے اتنے نکاراتمک تھے کہ وہ دبا دیئے گئے تو جو آنکڑے ہمارے پاس ہیں وہ دس سال بارہ سال پرانے ہیں سرکار اور نیتی آیوگ ایک ملٹی ڈائمنشنل پاورٹی انڈیکس وہ لے کر آ گئی ہے اس میں سرکار تال ٹھوکتی ہے کہ بھئی بائیس فیزدی سے اتی گریبی ہم نے گھٹا دی دس فیزدی پر لے آئے اتی گریبی پر گریب کتنے ہیں درسل کیا ہم ناپ پا رہے ہیں یا ناپیں گے بھی دتہ ترے ہوس بولے تو کہتے ہیں کہ بیس کروڑ لوگ ایسے ہیں اس دیش میں جو گریبی ریکھا سے نیچے ہیں اور تئیس کروڑ لوگ ایسے ہیں جو تین سو پیچھتر روپے پرتی دن کما نہیں پاتے تو ان کی مانے تو تیتالیس چوالیس کروڑ لوگ ابھی گریبی ریکھا سے نیچے ہیں اور گریب کیوں اہمیت رکھتے ہیں چناو میں یہ بتانا بھی ضروری ہو جاتا ہے دوہزار انیس لوگ سبا چناو کی بات کریں تو یہ آنکھا گیا دیکھئے آنکھلن بھی الگ الگ ہیں کوئی بائیس کہتا ہے کوئی اٹھارہ کوئی تیس تیس فیزدی غریب آنکھے گئی ہے ناشنل الیکشن سٹاڈی کے آنکھڑے آپ کو بتا رہا ہوں اور ان میں انتیس فیزدی ووٹ بینک میں چھتیس فیزدی بی جے پی کو ملے سات فیزدی بی جے پی کے گھٹکوں کو تیتالیس فیزدی ووٹ بینک بی جے پی لے گئی جبکہ کانگریس اور اس کے گھٹکوں کے کھاتے میں صرف تیس فیزدی لگ بگ آدھے ووٹ پڑے تو کیا اسی لیے اس بار لڑائی پھر سے غریبی پر آتی دکھ رہی ہے یہی ہے آج کا بڑا سوال بھی اور آج کا سیدھا سوال غریبوں کے مسیحہ ہیں پردان منتری موڈی یہ ہمارا آج کا پہلا سوال دوسرا سوال کانگریس کا ہاتھ غریب کے ساتھ اور چوبیس کی لڑائی کیا غریبی پر آئی چرچہ میں میرے ساتھ بی جے پی کے راشتری پروقتہ اور بڑے مخل پروقتہ ہیں اور ان کے راجے سبا سانسد بھی صدانچو تریویدی کانگریس کے راشتری پروقتہ آلوک شرما جانے مانے اردھ شاستری ان کی کچھ سٹیڈیز ریسرچ کا میں نے اپنے شروعاتی پربودن میں سمبودن میں ذکر کیا ہے پروفیسر ارون کمار اور ایک اور جانے مانے اردھ شاستری اور ایم ایس ایمی میں انہوں نے اچھا خاصا کام کیا ہے وجہ سردانہ اس چرچہ میں ہمارے ساتھ جڑنے والے ہیں تو صدانچو غریبوں کے مسیح آئے ہیں پردان منتری موڈی دیش امیر لوگ غریب یہ بات سویکار رہے ہیں کیا آپ اور آپ کے نیتا ویسے سندیب جی ہمارا کوئی نیتا ایسا نہیں جس نے کہا غریبی تو ایک مان سکتا ہے یاد ہے آپ کس نے کہا تھا غریبی ہوتی نہیں ہے it's a mindset راہل گاندی جی نے کہا تھا انیس سو اکھتر میں اندرہ جی نے نارا دیا غریبی ہٹاؤ دو ہزار تیرہ میں سونیا گاندی جی کہہ رہی تھی کہ دیش کے لوگوں کو کھا دے سرکشہ مہیا کرانی ہے دو تیہائی لوگ کے پاس کھانا ہے تیتالیس سال کے بعد یہ ہوتا ہے نارے اور جملے اور دوسرا ایک یہ اتھارت ہوتا ہے آکڑوں پر تو بھی بات میں آئیں گے یہ اتھارت ہوتا ہے سنی ہوئی چیز کہی ہوئی چیز اور انبھو کی ہوئی چیز دونوں میں زمین آسمان کا انتر ہوتا ہے جو سونے اور چاندی کے چمچ لے کے موں میں پیدا ہوئے ہوں جن کے پیتا جی کے نانا کے بارے میں کہا جاتا ہو کی کیمبرج میں پڑھنے جاتے تھے تو چاروں گیٹوں کے اوپر انبسٹی کے شوفر ڈیون کار رہتی تھی اپنے موں سے کانگریس کے لوگ بولتے ہیں کہ سیکڑوں کروڑ کی سمپتی تھی اور آنند بھون تھا آپ کو لگتا ہے کہ گریبی ان کو مانسکتہ ہی تو نجر آئے گی on the contrary ہمارے پردھان منتری جی وہ ہیں جنہوں نے سویم بولا تھا کہ ان کی ماں کو ایک سمیں ایسا بھی آیا جب دوسرے گھروں میں برطن مانجنے پڑے تو انہوں نے گریبی کو انبھو کیا ہے انہوں نے گریبی کے بارے میں سنا ہے تو ایک کہاوت ہوتی ہے جا کے پیر نفٹی بیوائی سوکا جانے پیر پر آئی اسی لئے آپ دیکھیں جب پردھان منتری جی آئے سب سے پہلا کام کیا کیا انہوں نے دو باتیں پندرہ اگست دو ہزار چودہ کو کہی تھی جس کے بارے میں زہاں تا راجنیتک پنڈیتوں نے کہا تھا یہ گہر راجنیتک بات ہے ایک سوچھتہ بھی آن سوچھ بھارت اور دوسرا جندھن ہی ہو جنا ہے سوچھتہ بھی آن کس کے لئے تھا ہر گریب کو on an average ایک سال میں چھ ہزار سے لے کے تیرہ ہزار روپے تک گندگی سے پھیلنے والی بیماریوں کے لئے جاتا تھا یہ کسی بڑے امیر کے لئے نہیں تھا even middle class کے لئے بھی نہیں تھا یہ گریب ورک کے لئے تھا تو وہاں سے شروعات کی اور اس کے بعد جب جندھن ابھیان کی بات کہی تو 48 کروڑ کھاتے ہوئے اس جمانے تک دیش کی 30 پرچتی جنسنکھیا ایسی تھی اس کے بعد بینک کھاتے تھے اب 80 پرچت سے اوپر ہے لگ بگ پوری جنسنکھیا کھاتوں کے دوارہ covered ہو گئی ہے تو this is the biggest financial inclusion اور آج ہی آپ دیکھئے آج راجصبہ میں ایک ویدیعک پاریت ہوا ہے mediation bill گریب کے لئے سب سے بڑی سمسیہ کیا ہوتی ہے مانیور پڑھائی کے بعد اس کو کمائی کے بعد سب سے بڑی سمسیہ دو ہوتی ہے بیمار پڑ گئے تو کیا کریں گے اور دوسرا کوٹ کا چہری میں پھنس گئے تو کیا کریں گے تو آئیشمان بھارت یوجنا دی اور کوٹ کا چہری کے لئے mediation bill اس لئے لائے کہ مقدمے لڑتے لڑتے تو زندگی گجر جاتی ہے اور property بھی بگ جاتی ہے تو ایک مدھیستہ کا بھی تو اس کے بعد گریبی کے بارے میں ایک سانگو پانگ بیوست تھا اور آج میں ایک اور بات کہوں جس پر کی کوئی refute نہیں کر سکتا اگر بھارت میں آج ایک ارب smart mobile phone ہے تو اس کا مطلب 8090 کروڑ لوگ تو اسی سٹی میں ہیں جو smart phone کو وہن کر سکتے پانچ کلو اگر یہ ڈاٹا ہے کہ بھوکو کو اٹس ہوئیں گے پر 81 کروڑ ایسے ہیں پانچ کلو اناج نہ ملے تو بھوکو کو اٹس ہوئیں گے مانیور سندیب جی آپ پربود پترکار ہیں اس پرستطی کو سمجھنا چاہیے وہ پانچ کلو اناج اس لئے دیا جا رہا تھا جب اپکش کے لوگ مزاک اڑھاتے وہ پانچ کلو اناج اپلاپتا نہیں کووڈ کال میں سپلائی چینس ختم ہو گئی اگر ہم پیسہ بھی کسی کو دے دیتے آپ جاتے محلے کی دکان میں سارے محلے کو دینے لائک راشن تھا کیا اس کے پاس نہیں تھا وہ جس ویر ہاؤس سے مانگاتا اس کے پاس نہیں تھا اس لئے وہاں ویوستہ کی گئی تھی نہیں نہیں وہ ویوستہ آج بھی وہ ویوستہ چل رہی تھی ماننے بار اب ایسی اسطیتی نہیں ہے اس لئے کووڈ کے بعد سب سے بہتر اسطیتی میں ہم نکلنے میں سفل ہوئے ہیں اور گریبی سے ایمانداری سے لڑا ہے اور گریبی سے سانگو پانگ لڑا ہے کیا بھل ایسا نہیں کہ آپ نے کہا جی پیسہ دے دو اتنے سے کام چل جائے گا نہیں گریبی کی سوچتہ گریب کی سرکشہ گریب کی کمائی دوائی پڑھائی ہر چیز کی ویوستہ کرنے کا کام چلیے آپ کو میں نے پورا سمجھ دیا اس لئے گریب کے بارے میں ایک سمگرتہ سے وچار ہے سمگرتہ سے وچار ہے گریب کتنے ہیں دیش میں سودانشو پیمانہ کیا ہے گریبی کا دیکھیں ابھی نیتی آیوگ نے جو ریپورٹ بتائی ہے اس نے کہا ہے کہ ابھی تیرہ کروڑ لوگ گریبی کے ریکھا سے باہر ہوئے ہیں اور اب جو انیک ایجنسیوں کے ڈاٹا کے نسار جسے ایکسٹریم پاورٹی کہتے ہیں اس میں لگ بگ ایک پرتیشتی ہی جنسنکھیا رہ گئی ہے جس کو ایکسٹریم پاورٹی کہتے ہیں اب آپ بتائیے خرچ کے حساب سے گریبی کا پیمانہ تھا دو ازار سترہ اٹھارہ میں جو آنکڑے آئے آپ نے دبا دیئے آنکڑے کیوں نہیں آ رہے ہیں آپ نے ایک نیا پیمانہ کھڑا کر دیا منیور آپ نے ابھی اپنے شروعاتی ادھار بودھن نے بولا کہ گریبی کو نردھارن کرنے کا کوئی آنکڑا نہیں پیمانہ نہیں ہے اب آپ کہہ رہے ہیں کہ پیمانے آئے آنکڑے دبا دیئے تو آپ اپنا وقت پہلے سپشٹ کر لیجیے کہ آپ کا کیا سمیشن ہے کوئی پیمانہ نہیں ہے سمیشن پیمانہ ہے ہی نہیں گریبی کا جو خرچ کے آدھار پر تھا وہ نہ جانے کہاں چلا گیا اب آپ نے ملٹی پاورٹی ملٹی ڈائمینشنل پاورٹی انڈیکس لے کر آئے ہیں اس میں سواست اور شکشہ بھی جوڑ دیا اس کا بھی پٹ اور انکم کا بھی پٹ جوڑ دیا ہے پر اس کا اصل پیمانہ کیا ہے اس میں آپ کہیں نہ کہیں گول گول گھومنے لگتے ہیں اس لیے یہ سوال ہاں میں بات بتا رہا ہوں جو لوگ گول گول گھومنے کی بات کہتے ہیں وہ تو اس بات کو سمجھنے کو تیاری نہیں ہوتے ہیں کہ اصل پیمانہ کیا ہے ادھارن کے لیے میں اپنے آپ وہ بھی شہ لے کے آتا ہوں آج آپ کہتے ہیں کچھ خاد دیبستگوں کے دام بڑھے ہوئے ہیں بہت حلہ مچاتے ہیں پر ریٹ آف انفلیشن یعنی مہنگائی کی در کیا ہے سالے چار پرسنٹ دوہزار تیرہ میں تیرہ پرسنٹ تھی اس کا مطلب یعنی چار چیزوں کے دام بڑھے ہیں تو چودہ چیزیں ایسی بھی ہیں جن کے دام بہت نیانترت ہیں اور جیون میں ہمیں ہر چیز کی ضرورت ہوتی ہے جیسے ہمیں ضرورت ہوتی ہے سودانچو جیسے ہمیں ضرورت ہوتی ہے پیٹرل ڈیزل کی بہت ہوئی پیٹرل کی مار اب کی بار مودی سرکار تین روپے اٹھاون پیسے جو ایکسائز ڈیوٹی ڈیزل پر ہوتی تھی ساڑھے نو روپے جو پیٹرل پر ہوتی تھی آپ نے لگاتار سولہ بار بڑھا کر اسے بتیس روپے اسی پیسے اور اکتیس روپے نبے پیسے تک آپ لے گئے اور وہ پیٹرل کے دام اور ڈیزل کے دام نبے سے ایک سو دس کے بیچ میں جھول رہے ہیں جو چار سو روپے کا گیس کا سلنڈر تھا وہ ساڑھے جارہ سو روپے پر مل رہا ہے جو سرسو کا تیل کبھی چالیس پچاس روپے پر تھا دو سو روپے بھی پار کر گیا یہ ون آفی ہیں یا سالوں سے اس بات کو بھگت رہا ہے آماد میں جواب دے دوں آپ کو جواب دے دوں یہ جو آپ نے کہا کہ ہم نے تیس بھتیس روپے کر دیا آپ نے وہ آپ کا مطلب کون ہے راجس سرکاریں بھتیس روپے نہیں لیتی کیا بولیے سچ سچ بولیے نا ایک سائز نہیں لیتی ہیں راجس سرکاریں وہ بات لیتی ہیں جی نہیں ایک سائز آپ نے لیا صرف کہندر سرکار نے جو لیا وہ آخرہ دیا میں نے مانیور میں وہی کہہ رہا ہوں اسی لیے کسی راجس سرکار نے جی ایس ٹی پیٹرولیم میں جی ایس ٹی کو نہیں آنے دیا کیوں نہیں آنے دیا جو پیٹرولیم ایک ہی پروڈکٹ ہے جس کا دیش کی الگ الگ علاقوں میں زیادہ راجوں میں وپکش کی سرکار ہے کی بی جی پی کی سرکار ہے جو ہوتا ہے جی ایس ٹی میں کیوں نہیں لے کر آجاتے جی ایس ٹی میں کیوں نہیں لے کر آجاتے جی ایس ٹی میں مجورٹی کس کی ہے مانیور آپ مانیور آپ پربود پترکار ہیں شاید آپ سے چھوک ہو رہی ہے جی ایس ٹی میں سرو سمت سے نردہ ہوتا ہے مجورٹی سے نہیں ہوتا سارے راجے تیار ہونے چاہیے کیونکہ ہم یہ نہیں کر سکتے کہ اگر چار راجے ہیں تو چار راجے نہیں یہ نیم ہے یہ اوہ کی بات نہیں ہے یہ جی ایس ٹی کا پرتبادیت نیم ہے اور ہم نے دو بار اپنی ایک سائز ڈیوٹی کم کی ہے کیندر نے بھی بھاجپا شاتھی طرح تو یہ سبھی سبھی راجے سرکاروں کی ایک منٹ اور دوسری بات سدانچو ایک منٹ ایک 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 پوری بات کرلوں جو آپ نے پورا نہیں نہیں اس میں ایک انٹرپشن ضروری ہے پورا پورا ضروری ہے پورا کرلوں اپنی بات آپ ایک انٹرپشن میں آپ سے کہلوں مانیور سننیے پوری بات سندیب جی ایک بات میں پوری کرلوں پہلے پوری مانیور آپ یہ گیس پہ بہت گلت بات بول گئے ساڑھے چار سو کا سلنڈر کبھی نہیں تھا وہ سبسیڈائز سلنڈر کی بات کر رہے ہیں جو دو ہزار چودہ میں ختم ہو گئی سبسیڈی آج میں ترچکتے کہتا ہوں جا کے دیکھئے جنوری دو ہزار چودہ میں سنیے میں کہہ رہا ہوں ارے بھائی آپ بات پوری ہونے لیے اوپن مارکٹ میں بارہ سو اکتالیس روپائے کا سلنڈر تھا چھ سبسیڈی کے سلنڈر ملتے تھے وہ ساڑھے چار سو آپ بول رہے ہیں اور سبسیڈی کی بیوستہ کانگریس کے دوارہ استحاپت ایک جنوری انیس سو پنچان نبے کے ڈیولو ٹیو ایگریمنٹ کے تحت ڈیزل پر دو ہزار دس میں اور گیس کے اوپر دوہزار چودہ میں سماپت ہو گئی بھائی کیسے آپ سبسیڈی یعنی راشن کے دام کی آپ تلنا مارکٹ کے دام سے کرنے لگے اور وہ بھی چھ سلنڈر ملتے تھے کتنے لوگ ایسے ان کا چھ سلنڈر وہ سلنڈر لے کر جو بیٹھتے تھے اب نہیں بیٹھیں گے اوپن مارکٹ ساڑھے گیارہ سو روپے کا سلنڈر ٹھیک ہے آج بھی جا کے چھک کریں اوپن مارکٹ میں بارہ سو اکتالیس روپے کا تھا جنوری دوہزار چودہ میں چیلنز سے کہتا ہوں نیٹ پہ جا کے چھک کر لیجئے ہر ایئر کے ساڑھے گیارہ سو مطلب بارہ سو سے کم ہے اسی لیے اچھا وپکش کرتا ہے عام آدمی وہ ہاں آدمی گیس سلنڈر کے دام سے کرانے لیے ایک بات اور کہہ دوں اچھا ایک سیکنڈ بھی پکشی دل کے نیتا بہت جلوے سے ویدیش میں جا کے ہمیں بہت گیان دیتے تو میں ویرمبرتہ سے کہتا ہوں جی سیون اور جی ٹونٹی کنٹری میں ایک دیش بتا دیا مہنگائی کی در ہم سے کم ہو اتوہ وکاس کی در ہم سے ادھیک ہو چنوٹی سے پوچھتا ہوں پوری دنیا میں بھینکر مندی چھائی ہوئی ہے اور اس پریسیتی میں ہم چلا رہے ہیں انہیں تھا ویدیش سے جا کے گیان دینا بند کر دیں تب یہ نہ کریں بھارت کی بات کریے آپ گیان دیں گے اٹلی جرمنی برٹین اور امریکہ سے جا کے اور تھائی لینڈ سے جا کے اور جب پھس جائیں گے وہاں کہیں گے نہیں بھارت کی بات کرو دو میں سے ایک چیکل یہاں وچن دے کے جائیں کہ ویدیش سے ہم گیان نہیں دیں گے یا ویدیش کی بات ہے تو جی سیون جی ٹونٹی کنٹری میں نام بتا کے جائیں جاں مہنگائی کی در ہم سے کم اور وکاس کی در ہم سے ادھیک ٹھیک ہے ابھی اس پر بھی آتا ہوں پر آپ نے کیونکہ جی ایسٹی کا ذکر کیا تھا تو وہ آٹے پر ڈال پر دودھ پر یہ سب چیزوں پر پنیر پر جو جی ایسٹی بڑھا دیا تھا وہ سر وہ سمتی سے بڑھایا تھا آپ نے میں ایسے ہی ایک انٹرپشن یہ کر رہا تھا پر آپ نے انتراشتی فلک کی بات کر دی ایک منٹ سنیے نا سودانچو انتراشتی فلک کی جب ہم بات کرتے ہیں جب آپ تال ٹھوکتے ہیں کہ ہم پانچویں سب سے بڑی ارتفع وستہ ہو گئے تو یہاں پر کیا یہ آکڑا بھی جاننا اور سمجھنا ضروری نہیں ہو جاتا کہ پرتی وقتی آئے کے حساب سے ہم دنیا میں ایک سو بائیالسویں نمبر پر ہیں بھکمری سوچکانک جسے آپ کی اور میری سرکار خارج کرتی ہے ایک سو سترہ دیشوں میں ہم ایک سو ساتھویں نمبر پر ہیں ایک تصویر یہ بھی ہے جواب دے دوں اس کا جی پلیز جواب دے دوں مانیور جس بھکمری سوچکانک کی بات کرتے ہیں اس میں پاکستان نہیں افغانستان بھی ہم سے اوپر ہے سی لنکا ہم سے اوپر ہے جہاں کھانے کے لالے پڑ رہے ہیں لوگوں نے دیکھا آٹے کے لیے گولیا چل رہے ہیں یہ کون سے لوگ کس آدھار کے اوپر بناتے ہیں یہ کس گری ہوئی مانسکتہ کے لوگ یہ سوچکانک بتاتے ہیں جن کو ہم نے خیرات مین آج باتا وہ بھکمری کے سوچکانک میں ہم سے اوپر ہیں اور بھپکش کے لوگ میں کہوں گا اس کون سے گری ہوئی مانسکتہ ہے جو اس کا آکر ڈھڈورہ پیٹتے ہیں مانیور میں کہنا چاہتا ہوں یہ کون سے آکڑے اسی لئے بتائیے کوئی کہے گا کسی کے گلے کے نیچے اترنے والی بات ہے کہ پاکستان اور افغانستان میں بھکمری ہم سے کم ہے جہاں پہ یہ ہو رہے ہیں اس لئے میں کہہ رہا ہوں کئی باری جو سوچکانک ہوتے اس کی بجائے جو ایتھینٹک ایجنسیز ہیں یہ پرائیوٹ ایجنسی نہیں سرکارے کیا کہہ رہی ہیں سرکارے کیا کہہ رہی ہیں اور آپ کے پریغنا سروت کیا کہہ رہے ہیں صدانچو اب میں دتہ ترے ہوس بولے وہ کیا بولے تھے اس پر آپ کی ترجی اور توجہ چاہوں گا انہوں نے کہا کہ بیس کروڑ لوگ ابھی بھی گریبی ریکھا سے نیچے ہیں تئیس کروڑ لوگ تین سو پیچھتر روپے پرتی دن نہیں کما پا رہے ہیں یہ کل ملا کر تیتالیس چوالیس کروڑ کا آنکڑا ہو جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک فیزدی جو شیرش کے لوگ ہیں اس دیش میں بیس فیزدی حصے داری ان کے پاس ہے آئے کی سمپتی بیالس فیزدی ہے ٹاپ ٹین پرسنٹ کے پاس کل کمائی کا ستاون فیزدی چلا جاتا ہے اور باٹم ففٹی کے پاس پلے ہاتھ تیرہ فیزدی کمائی آتی ہے غلط جانکاری دے رہے ہیں دتہ ترے ہوس بولے دیکھیں آپ دتہ تری کا پورا اسٹیٹمنٹ مجھے اگر بتا دیں کہ انہوں نے پورا کیا بولا تھا دو اکٹوبر دو ہزار بائیس دو اکٹوبر یہ بلکل صحیح بات ہے دو اکٹوبر دو ہزار بائیس سواولمبی بھارت ابیان کے تحت آئے اوجت ایک ویبینار کے دوران یہ ساری باتیں کہیں ہاں تو ساری باتوں میں کہوں گا ساری بات سابدے ہو رہی چاہیے نا دو واقعے نہیں پھر بھی میں دو واقعے پر جواب دیتا ہوں مانیور پوری ساری باتیں ہو رہی چاہیے سواولمبی بھارت میں کیا کیا ہوا ہے کوئی بات نہیں میں اس پر ہی جواب دیتا ہوں آپ نے اچھا سوال کیا کی ایک پرسنٹ لوگ کے پاس سمپتی ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ کون سے نیتا ہیں جن کے پاس سب سے زیادہ سمپتی ہے وہی جو گریب اور ونچیت کی راجنیتی کرتے ہیں چنوتی سے کہتا ہوں جا کے دیکھ لیجئے سب سے زیادہ حرب پتی خرب پتی نیتا وہ آپ کو ادھارن دیتا ہوں بھارت کے اتیاس میں ایسا ادھارن نہیں ملے گا کہ کوئی ویکٹی کہے میں بیلو پاورٹی لائن ہوں گائتری پر جا پتی اور دس سال کے اندر اوفیشلی ڈیرھ سو کروڑ کی سمپتی بیہار میں گریب گروہ کی سرکار والی لالو پرسنٹ یادہ جی کا پریوار آج بیہار کا سب سے ہمیر پریوار ہے تمام ایسے وہ پریوار ہیں جو گریب اور ونچیت کی اور کہتے ہیں کہ ہم گریب کی راجنیت کرتے ہیں کسان مزدور کی راجنیت کرتے ہیں دو دو تین تین پیڈی سے نہ کسی نے نوکری کی ہے آپ سوچ اور سوچ چال چرتر اور چہرے کی راجنیتی کرتے ہیں پردان منتری موڈی بچھلے مہینے ان سی پی کی ٹوٹ سے پہلے ان سی پی کو نیچرلی کرپٹ پارٹی بتا رہے تھے ستر ہزار کروڑ کے گھوٹالے کا آروپ لگا رہے تھے لال کالین بچھا کر اپ مکھے منتری کے پد پر شعبت کر دیا اجت پوار کو حسن مشرف ساتھ میں چھگن بجبل ان پر بھی برشتہ چار کے آروپ انہیں منتری بنا دیا اس کے بعد پردان منتری باقاعدہ ان سے دو دو ہاتھ مطلب ہاتھ ملاتے ہوئے دکھائی دیئے اس کے بارے میں کیا بولیں گے نا سندیب جی ویسے مشہ گریبی پہ تھا برشتہ چار پر آ پائے نا برشتہ چار پر آ پائے نہیں نہیں میں آ رہا ہوں نہیں نہیں میں نے تو صرف گریبی ایک پرشتہ سمپتی کی بات پہ سب سے سمپتیوان نیتا وہ ہیں جو گریبی کی بات کرتے ہیں جوڑ کی مالا وہ پہنتی ہیں جو کہتی ہیں کہ میں گریب کی بات کرتی تھی میں اب اسی پہ آ رہا ہوں ہمارا کہنا ہے کہ اجید پوار پہ آروپ ہے جس جس نیتا پہ آروپ ہے ہمارے حساب سے جب تک آروپ کے اوپر سے وہ بری نہیں ہوتا کسی سے ہم نے کیس ویڈراؤ نہیں کیا مگر مجھے کی بات یہ کہنے لگتے ہیں مکل روئے مکل روئے سوہندو ادھکاری کوئی کیس ویڈراؤ نہیں ہوا اب بتائیے کون سے کیس ویڈراؤ ہوا ہے اب میں جواب دے دوں بھائی ارے آپ بیٹ میں بولنے لگے سمدیب جی آپ بیٹ میں بولنے لگے ہاں میں بتا رہا ہوں ہم نے کسی سے کیس ویڈراؤ نہیں کیا ہے کسی کا کیس کلوزر نہیں کیا ہے اس کی طرح نہیں کہ دو ہزار آٹھ میں نیوکلیئر ڈیل پہ جیسے ہی ملائم سنگی نے سمرتن دیا ایک مہینے کے اندر سی بی آئی نے کیس ویڈراؤ کر لیا چلیے تھوڑا ہم وشیان تربی ہو گئے چلیے تھوڑا وشیان تربی ہو گئے سپا بسپا نے کیا تو اس نے نے کیس ویڈراؤ کر لیا اس لیے مگر ایک لائن کہ دو ابھی آلوک جی سے پوچھئے گا ایک لائن بس آلوک جی سے پوچھے گا اجید پوار کے بارے میں تو ان کی سرکار کا افیشل اسٹینڈ ہے کہ ایسا کچھ ہوا ہی نہیں تھا مگر ابھی چھاتی ٹھوک کے کہنے لگیں گے نہیں ہماری سرکار میں برسٹ آچار ہوا تھا ہم بہت بڑے کرپ تھے اور اپنے ہی میتاؤں کو چھاتی ٹھوک ٹھوک کے برسٹ ثابت کرنے لگ جائیں گے گریبی ہٹاؤ کا نعرہ انیس سو اکھتر میں دیا گیا آج سے باون سال پہلے اب راہل گاندھی جنر نائک بن رہے ہیں اور گریب کانگریس کا ہاتھ گریب کے ساتھ کون مانے گا آپ کی بات دیکھیں میں سب سے پہلے شروعات وہیں سے کرتا ہوں دو تین چو وشے لگے اور انیس سو اکھتر گریبی ہٹاؤ کے نعرے سے بھی میں آپ کا پورا اتتر دوں گا موڈی جی ایسے دیش کے پردھان منتری ہیں جنہوں نے گریبیوں کا سب سے زیادہ گلہ گھوٹا ہے اور دربھاگ یہ ہے کہ بے شرمی سے گری ہوئی مانسکتہ کے ساتھ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ بہت گریب پریوار سے تھے اس لیے وہ گریبوں کو سمجھتے ہیں آٹھ ہزار کروڑ کے ہوائی جاج میں چلتے ہیں دس دس بارہ بارہ کروڑ کی گاڑیوں کے کافیلے میں چلتے ہیں دیش کا پردھان منتری پچاس پچاس کیمبرے ساتھ لے کے چلتے ہیں دیش کے پردھان منتری کی سرکشہ ہوتی ہے پد کی ایک گریما ہوتی ہے کوئی بھی پردھان منتری ہوتا وہ انہیں گاڑیوں یا پلین میں نہیں چل رہا ہوتا کیا سرکشہ دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ دیش کے پردھان منتری پہلے بھی رہے ہیں لیکن آٹھ ہزار کروڑ کے ہوائی جاج میں کوئی نہیں چلتے تھے اور آٹھ ہزار کروڑ کے ہوائی جاج میں چلنے سے اگر سرکشہ ہوتی ہو تو پچاس ہزار کروڑ کا کاریدنا چاہیے ہمیں اس سے آپتی نہیں مودی صاحب سے پہلے جو پردھان منتری تھے وہ ایمبیزڈر کار میں بھی چلتے تھے لیکن ایس پی جی کی سرکشہ جو ہے وہ سرکشت رکھتی ہے مدے پر آتے ہیں نو گورنمنٹ نو ڈاٹا گورنمنٹ ہے پچھلے نو دس ورشوں سے کوئی کسی طرح کا ڈاٹا نہیں ہے ابھی دو تین چیزیں یہاں پر آئی سب سے پہلے ایل پی جی سے ہی بات شروع کر لیتے ہیں کہ ایل پی جی کا سیلنڈر ساڑھے چار سو کا تھا اور اتنے کا تھا ارے پھر دو ہزار چودہ میں تو ایک لاکھ تیس ہزار کروڑ کی سبسیڈی تھی جو اس سرکار نے آ کر بند کر دی وہ سبسیڈی گریبوں کو جاتی تھی اور سبسیڈی آنے کا سب سے پہلا آتے ہی آپ نے شروع کیا ڈیزل پر دو ہزار سترہ میں آپ نے اوپن مارکٹ کو دو ہزار سترہ سے پہلے ڈیلی ریٹ اپ ڈاؤن نہیں ہوتے تھے یہ کسی ڈبلیو ٹیو کی کانفرنس میں ہم نے سائن نہیں کر رکھا تھا لیکن موڈی جی کے جو ویپاری مطر ہیں ان کو فائدہ پہنچانا تھا آج گریب گریب ہو رہا ہے امیر امیر ہو رہا ہے سودانشو بھائی نے اتنی بڑی بڑی باتیں کر دی ایک سو دو سے ایک سو چھاستہ اگر ارپتی بن گئے سودانشو بیچ میں نہیں بیچ میں نہیں میں کسی کے بیچ میں نہیں بولا صرف آلوک بولیں گے دیکھئے ایک سو ایک سو دو سے ایک سو چھاستہ خرپتی بن گئے وہ بھی کانگریسی بنے ہوں گے سرکار آپ کی اور بن کانگریسی گئے ہوں گے تو مطلب کس طرح ہے کہ ترک آپ دیتے ہیں آپ کہتے ہیں صاحب جی ایس ٹی میں کیوں نہیں لارہے ہیں جی ایس ٹی کا فارمولا بتا دوں سانسد مہد ہے تیتیس پرسنٹ ووٹنگ سینٹرل گورنمنٹ کی ہوتی ہے اور اس کے بعد پچاس پرسنٹ سے گر ایک یاون پرسنٹ پہ بھی ہوتا ہے تو وہ فیصلہ سارو مانے ہوتا ہے اور اس میں بھی تیتیس سے چالیس پرتیشت راجوں میں سرکار آپ کی رہی ہے تو ستر سے پچھتر پرسنٹ ووٹ سو پرسنٹ میں سے آپ کی رہی ہے پچھلے دس سال میں اس پہ بھی وپکش پر آپ ٹھیک رہا پھوڑ رہے ہیں آپ کہتے ہیں کہ سار جو سیلنڈر تھا وہ سستا تھا مہنگاتا رہے بھئی آپ سبسیڈی دے دو راجستان کی سرکار دے رہی ہے پانچ سو روپے میں سیلنڈر مل رہا ہے نا تو موڈی جی کو سبسیڈی دینے میں کیا دکت ہے لیکن دربھاگ یہ ہے کہ جس سرکار نے سارے ٹیکس بڑھا دیے ہو انکم ٹیکس کی لیمٹ نہ بڑھائی ہو گریبوں کا سوسائیڈ ریٹ بڑھ گیا ہو جس سرکار میں کسان کے سوسائیڈ ریٹ کے دوہزار اٹھارہ کے بعد آنکڑے نہیں آتے ہو انارگنائز سیکٹر کے لیبر کا سوسائیڈ ریٹ سنتالیس پرتیشت بڑھ گیا ہو دیش میں ٹول دس گناہ بڑھ گیا ہو جس طرح سے مہنگائی بڑھ رہی ہو اور جس طرح سے انیس کروڑ لوگوں نے روجگار ماننا بند کر دیا ہو اس کے بعد بھی آپ کہیں صاحب آپ نے بہت کام کیا ہے کسانوں کی جو پرتی وقتی آئے تھی 32 روپے سے کنی کاٹ گئی کنی کاٹ گئی آپ میرے مول سے آ رہا ہوں میں سندی بھائی آ رہا ہوں میں انیس سوئی کتر میں غریبی ہتاؤ نارا بلند کیا انیس سوئی کتر سے دوہزار تیس بتیس سال کانگریس کا شہصن رہا کیا کیا آپ نے سندی بھائی میں سندی بھائی میں اس پر بھی آ رہا ہوں میں اب تھوڑا سا پیچھے یو پی اے ون اور یو پی اے ٹو پر چلا جاتا ہوں یو پی اے ون اور ٹو میں گریبوں کو عدھکار دینے کا دس سال کام کیا ہم نے سوچنا کا عدھکار دیا جس سے گریب مجبوط ہوا منڈرے گا آیا جس سے گریب مجبوط ہوا رائٹ ٹو ایجوکیشن آیا جس سے گریب مجبوط ہوا رائٹ ٹو فوڈ آیا اس سے گریب مجبوط ہوا راجستان کی سرکار نے رائٹ ٹو ہیلتھ لے کر آئے اس سے گریب مجبوط ہوا پرگریب گریب کا گریب رہا پرگریب گریب کا گریب رہا واپس آ رہا ہوں یو پی اے نہیں ہوا صندیب بھائی بولنے دیجے نہ دیکھیں سودانشو بھائی نے اتنی دیر تک پچیس میں نے نال انٹررپٹیڈ بولا ہے آپ مجھے بتائیے ساڑھے بارہ کروڑ لوگ یو پی اے ون اور یو پی اے ٹو میں گریبی ریکہ سے باہر آئے کے نہیں آئے اب آتے ہیں انیس سو اکتر پر بار بار آپ انیس سو اکتر کی بات کرتے ہیں انیس سو اکتر میں بیس سوتری کارکرم آیا انیس سو اکتر میں کتنی آبادی تھی دیش کی اور آج کتنی ہیں انیس سو اکتر میں بیس سوتری کارکرم آیا پریویسی پرس ختم کیے انیس سو نائنٹین سکسٹی نائن میں انہتر میں کس طرح سے مونپولیسٹک ایکٹ آ کر سب ختم کیا بینکوں کا راشتری کرن کیا گرین ریولیوشن آیا حریت کرانتی کے چار موڑ آئے انڈسٹریل ریولیوشن آیا ارے بھئی اتنا کام ہوا اس کے بعد بھی آپ کہتے ہیں کہ کام نہیں ہوا مجھے لگتا ہے کہ آج دیش کو اگر گریب بنانے میں انہتر ستر اکتر پر چلے گئے آلوک شرمہ انہتر ستر اکتر پر چلے گئے دوہزار گیارہ بارہ تیرہ پر بھی آتا ہوں ٹو جی تھری جی فور جی فائیو جی 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 جا جی وہ نہ جانے کتنے گھوٹا لے فون بانکنگ وہ گریبوں کا پیسہ اڑایا جا رہا تھا یا جو پیسہ جس پر حق گریبوں کا ہونا چاہیے تھا وہ کسی اور کو دیا جا رہا تھا دیکھیں مجھے لگتا ہے دیکھیں مجھے لگتا ہے آج نو سال ہو گئے اس سرکار کو یہ سرکار پکوڑے تل رہی ہیں ہم نے ٹو جی میں بھی لوگوں کو جیل میں ڈالا سانسد ہو چاہے منتری ہو چاہے وہ کورٹ کے آدیش پر ہو کسی کے آدیش پر ہم نے کسی کو بجانے کا کام نہیں کیا ان کو بری کرنے کا کام کس نے کیا دوہزار تیرہ میں داماز شریف اس تک لے کر آئے اور دوہزار بائیس کے اندر ہریانہ سرکار نے کلین چٹ دی کیول آروپ لگانے سے کچھ نہیں ہوتا چکی پیسنگ اور چکی پیسنگ والے لوگ اور بنگارو لکشمن کی پارٹی کے لوگ ہمیں کسی بھی روپ میں برستہ چار پر اوپر بی جے پی نے ایک لا بھارتی ورک بنایا اب آپ بھی جو نعرہ بھی بدل دیا تھا پرانے نعرے پر آگئے دوہزار نو سے پہلے کے نعرے پر کی کانگریس کا ہاتھ غریب کے ساتھ اب غریب کی راجنیتی ہونے لگی یہ حقیقت ہے دیکھیں دیکھیں مجھے لگتا ہے کانگریس پارٹی نے کوئی بھی پچھڑا رہا ہو اس کی ہمیشہ سے راجنیتی کی ہے اس کو آگے لانے کی بات کی وہ سمویدھان سے لے کر اور جمین تک ہم نے کام کیا اور آج میں ہم وہی کام کر رہے ہیں سرکاری سکولوں کے کالیجوں کے آئی ایٹی آئی ایم کی فیس پچھلے دس سال میں چار گناہ بڑھ گئی اور یہ کہتے ہیں ہم گریبوں کے ساتھ ہیں ٹرین کا پلیٹ فارم ٹکٹ تین روپے والا بیس روپے پہنچ گیا ہوائی جہاج اور ہوائی چپل کی بات کرنے والے لوگ تھے آج ہوائی جہاج کے کرائیوں کی حالت دیکھیں آج ایک آدمی پرائیویٹ ڈاڑی لے کر اگر دلی سے بومبے جاتا ہے تو چھے ہزار روپے کا ٹول ٹیکس دے کر جاتا ہے وہ جہاں پچیس روپے کا ٹول ٹیکس تھا آج نیشنل ہائیوے پہ چڑھتا ہوا گریب ڈرتا ہے دلی سے اگر دیرہ دون جانا ہو تو ایک ٹول آتا تھا میرٹ کا آج پانچ ٹول آتے ہیں آپ نے گریبوں کا گلہ گھوٹ دیا اور اس کے بعد آپ گریبوں کی بات کرتے ہیں چوراسی پرتیشت لوگوں کی انکم گھٹ گئی انیس کروڑ لوگ روجگار نہیں مانگ رہے آپ نے تو بزرگوں کا جو ٹکٹ سستہ تھا ریلوے میں وہ بھی ختم کر دیا اس کے بعد آپ بات کرتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ آپ پیول یہ بتا دیچہے ایک منٹ میں نے پورا بک دیا انتیم سواد انتیم بات کہنا چاہوں گا سودانشو بھائی دلی میں ہیں دلی کی آبادی پچھلے دس سال میں پچیس لاکھ بڑھ گئی ہے ایک ہسپیٹل کا نام بتا ہے جو کیندر سرکار نے گریبوں کے لیے بنایا ہو پہلا سوال دوسرا سوال دوہزار چودہ کے بعد بھرستہ چار میں اس کیندر کی سرکار نے ایک ایف آئی آر لکھی ہو اور اس میں ایک آدمی کنوکٹ ہو گیا دوسرا سوال تیسرا سوال میرا دیش کے اوپر چار گناہ کرجہ بڑھ گیا کون جمعہ دار ہے چوتھا سوال بیرودگاری بڑھ گئی مہنگائی بڑھ گئی اس سے دیش مجبوط کیسے ہوا سیدھا سوال ہم کرتے ہیں اور جو سیدھا سوال ہم کر رہے ہیں ابھی بھی اس کے مول میں جو اصل مدد چھپا ہوا ہے وہ یہ یہ غریبی کی اصلی تصویر جو حقیقت ہے کیا وہ ہم سامنے لا بھی رہے ہیں اس کو اڈریس بھی کر رہے ہیں اصل تصویر کیا ہے بات کر رہے ہیں غریبوں کی آج سیدھا سوال ہم پوچھ رہے ہیں کیا پردان منتری مودی غریبوں کے مسیح آئے ہیں یا کانگریس کا ہاتھ غریبوں کے ساتھ اور غریبی کبھی ہٹے گی مٹے گی بھی کیا آپ اپنے سجھاو ہمیں دیتے رہیے لیکن پروفیسر عرون کمار سیاست تو حاوی ہے ہر کوئی غریبوں کا پیروکار بنتا دکھ رہا ہے لیکن غریبی ہٹانے کو لے کر کوئی گمبھیل بھی دکھتا ہے دیکھیں ہم نے بہت سارے آکڑے سنے دونوں طرف سے اس کی بوچھار ہوئی لیکن سمجھنا پڑے گا کہ ہمارے آکڑے صحیح ہیں یا نہیں ہیں یہ سب سے بڑی سمجھ سے آئے کیونکہ غریبی وہیں ادرش ہو جاتی ہے اگر آکڑے غلط ہوں گے تو غریبی دکھے گی نہیں تو میرا ماننا ہے کہ ہمارے ارثویستہ میں دو تپکے ہیں ہمارا جو بڑی بری طرح پڑ رہا ہے اور وہ ہمارے آکڑوں میں نہیں آتا ہے چونکہ ہمارے آکڑے آکڑے کے بارے میں پانس سال میں ایک بار اکھٹے کیا جاتے ہیں جو نون اگرکلچر سیکٹر ہوتا ہے اور دوہزار بیس میں آکڑے اکھٹے نہیں کیے گئے تو دوہزار پندرہ کے آکڑوں کے آدھار پہ ہم چل رہے ہیں اور دوہزار سولہ سترہ میں نوٹ بندی آیا اس سے اسنگرشید بڑی بری طرح پٹا پھر جی ایسٹی آیا تو جی ایسٹی سے اس کو باہر رکھا اسی لئے وہ بری بری طرح پٹ گیا پھر نبی ایف سی کرائیسس آیا جس سے پھر اسنگرشید پہ دھککہ لگا اور پھر جب پینڈمک آیا جس میں لوگ ڈاؤن میں اسنگرشید کو سب زیادہ نقصان ہوا اور یہ آکڑے آپ کو دکھا رہے ہیں اگر آپ سیکٹر بائی سیکٹر چلیں تو ای کومرس اسی طرح پریشر ککر انڈسٹری نے پانچ جو سنگرشید کے یونٹس ہیں وہ چوبیس پرشید بڑھے جبکہ اسنگرشید کے گر گئے ٹیکسٹائل سیکٹر میں لے لیجے لیدر گوڈ سیکٹر میں لے لیجے باقی اور سیکٹر میں لے لیجے ایف ایم سی جی میں لے لیجے سب جگہ اسنگرشید گراوٹ پہ ہے یہ گراوٹ ہمیں دیکھنے پروفیسر عرن کمار سرکار جو دعویٰ کر رہی ہے ساڑھے تیرہ کرو لوگوں کو گریبی ریکھا سے اوپر لے آئے ان دعویٰ پر سوالیاں نشان لگا رہے ہیں جی ہاں جی ہاں میں یہ ہی بتا رہا ہوں کہ ہمارے جو آنکڑے ہیں ہمارا جی ڈی پی سرکار کہہ رہی ہے چھ سات پریشت پر بڑھ رہا ہے آپ یہ خودی انداز لگائیے نوٹ بندی جب ہوئی تو انہوں نے کہا سب سے تیز ارتفیس تھا آٹھ پریشت نوٹ بندی کے دوران ہوئی جبکہ سب نے دیکھا کہ نوٹ بندی کے پانچ مہینوں میں مارکٹ کھالی ہو گئے اتپادن گر گیا سنگری شید پڑ گیا ہول سیر مارکٹ کھالی ہو گئے سبزی پھل کھیتوں میں سڑ گئے پھول سڑ گئے پونا اسے ریپورٹ آئی سب جگہ اسے ریپورٹ آئی بنجاب میں شملا میں لوگوں نے سڑک پہ پھیکنی شروع کر دی کیونکہ ایک روپے کلو بک رہی تھی تو ہمارے جو ارتفیس تھا ہے اس کی بڑھت پچھلے سات آٹھ سال میں دو یا تین پرشت ایک پرشت سے جادہ نہیں رہی اور یہ سرکاری آنکڑے بھی دکھا رہے ہیں نہیں آپ نے بھی ایک سٹاڈی کی پروفیسر عرون کمار تھوڑا سنگشیپ میں جواب چاہوں گا جس میں آپ کہتے ہیں 32 کروڑ لوگوں کے پاس کوئی ڈھنکا روزگار ہے اور روزگار کا یہاں پر پیمانہ آئی ہے شب میں نے کئی بار آج استعمال کر لیا وہ ہے کہ ایک ہفتے میں ایک گھنٹے بھی کام مل گیا تو آپ کے پاس روزگار ہے 28 کروڑ لوگوں کے پاس ڈھنکا روزگار یا تو نہیں ہے یا بالکل نہیں ہے اور 19 کروڑ لوگوں نے کام ڈھونڈنا بند کر دیا پر ہماری ارتفعہ بستہ بڑی ہوتی جا رہی ہے یہ ایسے یہ کمال کیسے ہو رہا ہے جی ہم لوگوں نے اس لیے یہ ریپورٹ جاری کی تھی روزگار اور بیروزگاری پہ کہ یہ بتایا کہ 32 کروڑ کے پاس تو کوئی ڈھنکا کام ہے لیکن یہ 27-28 کروڑ ہیں جن کے پاس ڈھنکا کام نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ 140 کروڑ لوگوں کو سپورٹ کرنے کے لیے 32 کروڑ کام کر رہا ہے ڈھنک سے تو یعنی کہ ہر ویکتی پہ چار ویکتی کو سپورٹ کرنا پڑ رہا ہے اس لیے فیملی پاورٹی ڈیپن ہو رہی ہے انڈیویجول پاورٹی اگر کم ہو بھی جائے پر فیملی پاورٹی کیونکہ ایک پہ چار کو سپورٹ کرنا ہے گریبی ایسی سمسیہ ہے کیا اسے ڈھاپا جا رہا ہے اور راجنے تک بس ریوڑیوں کے ذریعے یہ میں سوال وجہ سردانہ سے کرنا چاہوں گا وجہ ایک سیکنڈ میں ایک سیکنڈ میں کمپلیٹ کر دوں ہم نے انداز لگایا کہ دیکھئے دوزار سولہ سترہ سے گریب آدمی جو اسنگری شید میں اس کو دس لاکھ کروڑ روپے کا نقصان ہو رہا ہے یعنی سات سال میں ستر لاکھ کروڑ روپے کا نقصان ہو گیا جو ان کو دیا گیا ریوڑی جس کو کہتے ہیں وہ دو یا تین لاکھ کروڑ دیا بھی گیا تو اکیس لاکھ کروڑ کو ملا ستر اسی لاکھ کروڑ کا نقصان ہوا تو ستر اسی لاکھ کا مطلب کیجئے اتنا بڑا نقصان ہوا تو اس لئے گریبی تو اپنے آپ ہی ڈیپن ہوگی اور آنکھوں میں گریبی کیا اور جیادہ جڑے ہیں جو اپنی مضبوط کر رہا ہے کیا وجہ سردانہ جی ہاں جی ہاں سندیس جی سب سے پہلے آپ کو پینلسٹ اور سبھی درشکوں کو میرا پرنام دیکھئے مدہ بہت گمبیر ہے اور اگر ہم اس پہ دیکھیں تو دونوں ہی پکش دونوں کے آکڑے سامنے ہیں جہاں تک بات ہے سرکاری آکڑے میں کی گریبی گھٹ رہی ہے نشط روپ سے یہ بات ہم نہیں کہہ سکتے کہ بلکل ہی گریبی ختم ہو گئی ہے یا سیچویشن بلکل خراب ہے نشط روپ سے پچھلے اگر آپ آکڑے بھی دیکھیں میں اگر آپ نے انٹرنیشنل ریپورٹ اور قریبی ریپورٹ کی بات کری یو این ریپورٹ کے اگر آکڑے ہم دیکھیں دو ہزار پانچ میں جہاں پہ 64 کروڑ لوگ گریبی ریکھا میں تھے پندرہ میں قریب ہو گئے 37 کروڑ پھر 23 کروڑ اور آج قریب 15 کروڑ کے آس پاس کی امید پیمانہ کون سا تھا پہلے تھا بعد میں ملٹی پاورٹی ملٹی ڈیمینسل پاورٹی آگیا یارڈ سٹک بدل گئی نا میں اسی لیے آپ سے کہہ رہا ہوں اسی لیے میں ایک ہی ایجنسی کا نام دے رہا ہوں اگر میں یہ کہوں کہ جو بھی پیمانہ ایجنسی نے انتراستی اس طر پر بنایا ہوگا اس میں سارے آکھڑوں کو انیلائز کر کے جو بھی انہوں نے اپنی ریپورٹ شاپی ہوگی صحیح گلت میں ابھی ان کی قریبیلیٹی پہ کوششن نہیں کر رہا ہوں جس ایک ڈسکیشن کی بات ہے اس لیے میں آپ کے سامنے رکھا کیونکہ کہیں نہ کہیں تو آپ کو کوئی چیزوں کو تو اسے ہم کہتے نا سٹیٹسٹکس میں اگر میں یہ کہوں کی دیش پہ پاورٹی گھٹی ہے آکھڑے بتاتے ہیں ہندوستان کے بھی اور یو این کے بھی گھٹی ہے ابھی جو باقی چڑھتا کا مدہ ہے کی کیا واسطہ میں لوگ خوش ہے یہ ایک الگ بات ہے جیسے صدانچو نے تال مدرا لون چالیس کروڑ بیاسی لاکھ لوگوں کو دے دیئے دیش میں پریواری کل چھبیس کروڑ ہے گلت تو نہیں کہہ رہا ہوں بلکل صحیح کہہ رہا ہوں کہ کچھ اور آنکڑے ہیں جن پہ ہمیں نظر ڈالنی ہوں ہم صرف یہ مہنگائی اور یہ گریبی کی آنکڑوں سے کام نہیں چلے گا کچھ اور پیرامیٹر ہیں جس کو دیکھیں گے تو ستتی اور کلیر ہو سبتہ امپورٹنٹ پیرامیٹر آج یہ ہے کہ جس ہم گریبی کی بات کر رہے ہیں کیا ہم نے ہندوستان میں فوڈ سبسیڈی کم کری کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں بی پی فیملیز کو ہی سبسیڈی ملے گی تو کیا بی پی فیملیز کے لیے جو سبسیڈی دی جاری ہے کیا ان کے نمبر میں یا اس کی ویلیو میں کمی آرہی ہے یا نہیں پہلا سب سے بڑا مددہ کیونکہ دوسرا سب سے امپورٹنٹ مددہ یہ ہے کیا بھارت میں ایم ایس ایم ای کو لے کے کیونکہ جب آپ بات کر رہے ہیں جی ڈی پی بڑھ رہی ہے ایمپلائیمنٹ نہیں بڑھ رہی مہنگائی کنٹرول میں نہیں آرہی کیونکہ ہماری ایکانومی ارگنائز کے ساتھ مونو پولیسٹک یا اولیگو پولیسٹک فارمیٹ میں جا رہی ہے جب تک بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کھا رہی ہے کیا اس اور اشارہ کر رہے ہیں ایش رم پورٹل پر اٹھائیس کروڑ لوگوں نے اپنے آپ کو ریجسٹر کیا اس میں سے چورانویں فیزدی لوگ کہہ رہے ہیں کہ دس ہزار سے کم ہماری آئے ہے ہماری آمدنی ہے ایسے میں غریبی کبھی ہٹے گی بھی کیا یا چناوی راجنیتی جاری رہے گی سیدھا سوال میں بات ہو رہی ہے غریبی کی اب بات حل کی راجنیتی ہی آوی رہے گی آلوک شرما غریبی مٹے گی بھی دیش میں کبھی دیکھیں مجھے لگتا ہے سندھیب بھائی بہت ہوئی مہنگائی کی مار اب کی بار ان کی سرکار بہت ہوئی بے روجگاری کی مار اب کی بار ان کی سرکار دو کروڑ روجگار دیں گے پندرہ لاکھ روپے اکاؤنٹ میں آئیں گے یہ جو ناروں اور جملوں کی سرکار تھی اس نے دیش کا بہت نقصان کیا ہے کتھنی اور کرنی جمین اور آسمان کانتر تھا ایک کروڑ سے زیادہ سرکاری نوکریوں میں دس سکنی ہیں اور یہ اگنی ویر کا جنجونا لے کر چل رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ آج جس طرح سے گریب کی تھالی کھالی کی ہے اور مطروں کی جیب بھری ہے یہ دیش ان کی سرکار کو کبھی معاف نہیں کرے گا موڈی جی نے سب سے زیادہ گریبوں کا گلہ گھوٹا دو سو روپے جاری رہے گی کیا سدھانچو حل بھی نکالیں گے ہم کبھی یا یہ پکا پکا ووٹ بینک ہے سنڈیب جی جب چیزوں کا پرستطی کرن ایسا ہو گیا بھی 32 کروڑ لوگ کے پاس کام چلا روزگار ہے 28 کروڑ ایسے جن کے پاس وہ ہو گیا ساٹھ کروڑ انیس کروڑ نے روزگار کھوجنا بند کر دیا ہو گیا سیونٹی نائن کروڑ بھارت کی آبادی کتنی ایک سو چالیس کروڑ جس میں بیس پرسن لوگ ایسے جو ابھی ورکنگ پاپولیچن ہی نہیں چھات رہے ہیں بچے یعنی تیس کروڑ منس کر دیجئے ایک نبی کروڑ میں اسی کروڑ لوگ کام کر رہے ہیں اس میں مہلائیں ورکنگ نام پر یہ کون سے آکڑے دیے جاتے ہیں بھائی نو ڈیٹا سرکار کب تک بنی رہے گی ایمانداری سے آپ آکڑے کی کول پول کھول دی کہ آپ آکڑے کب دیں گے آکڑے دیے جائیں آکڑے بتاتے کم ہیں چھپاتے زیادہ ہیں کیا نہیں بولی ختم کی ساتھ ساتھ آنکھوں میں بھی دیکھو میرے بھائی آکڑوں میں بلکل بتا رہا ہوں جدی ہم آج کی ڈیٹ میں چوتھے نمبر کی پانچوے نمبر کی ارثو بستہ چوتھے نمبر کا سٹاک ایک چین تھرڈ نمبر کے ہم آٹو موبائل مینفیکچرر دوسرے نمبر کے موبائل مینفیکچر اور نمبر ایک آنکھوں کی پلچ تصویر بھی ہے 27 روپے اگر کسان کمار آ رہا ہے تو کیا یہ چنتہ کا سبب ہونا چاہیے دیش کے لیے اور آج کچھ لوگوں نے سجھاو بھیجے وہ سجھاو چرچہ میں چلپوں سے کام نہیں چلنے والا ہے